الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا عبی لہبی و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلہ نارا ذات لہب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد مزرگان محترم اس وقت آپ کے سامنے صورت اللہب کی تلاوت کی گئی یہ صورت وہ صورت ہے جس کے اندر ابو لہب کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذہمت اور برائی بیان کی ہے اور اس کا دنیاوی اور اخروی انجام بتایا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں ترجمہ کے بعد اس کے سیاق و سواق پر اور اس کے مزامین پر روشنی ڈالی جائے گی اللہ تعالی فرماتے ہیں تبت یدہ ابی لہبیم و تب ابو لہب کے دولوں ہاتھ ٹوٹ جائیں و تبا اور وہ برباد ہو گیا ما اغنا عنہ مالوہ و ما کسب نہ تو اس کا مال اسے کام آیا اور نہ وہ چیزیں جو اس نے کمائی تھی سیسلا نارا زات لہب انقریب یعنی مرنے کے بعد وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شولہ زن آگ ہے شولہ بھڑکانے والی آگ ہے ومرعتہو اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی حمالت الحطب جو لکڑیاں چنکے لانے والی تھی فی جی دیہا حبل مم مصر اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی یہ ہے ترجمہ اس صورت کریمہ کا اور اور ترجمہ سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ اس آیت میں ابو لہب کی اور اس کی بیوی کی مذہبت اور اس کے انجام کو بتایا گیا ہے یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صورت کب اور کیوں نازل ہوئی کس پس منظر میں نازل ہوئی محدثین نے اور مفسرین نے اس سلسلے میں روایات ذکر فرمائی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ابو لہب نے انتہا درجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور اداوت کرنے پر تل گیا اور اسی طرح اس کی بیوی بھی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت کریمہ نازل فرمائی ایک روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا یہ حکم پا کر کہ فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَعَارِزَنِ الْمُشْرِكِينَ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ کھل لم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کرے اور آپ کو حکم دیا گیا وَعَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائے آخرت سے ڈرائے اللہ کے عذاب سے ڈرائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہِ صفا جو ایک چھوٹی سی پہاڑی اس کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی آواز لگائی آپ نے کہا یا سباہا اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے مختلف قبیلوں کو بکارا اور ان کو جمع ہونے کی دعوت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے لوگ اور آپ کے خاندان ہی کے نہیں بلکہ تمام کے تمام وہاں کے باشندے اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں آپ کا کردار کیا ہے آپ کتنے سچے اور دیانتدار ہیں آپ کیسے پاکیزہ ترید انسان ہیں سارے لوگ اس بات کو جانتے تھے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے بچے بچے کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں آپ سے زیادہ بھلا کوئی انسان نہیں آپ سے زیادہ بااخلاق اور باکردار کوئی انسان نہیں آپ نے زندگی ایسی گزاری کہ وہاں سارے لوگ آپ کو الصادق العمین کہہ کر بکارا کرتے تھے آپ کی تازین کرتے تھے تقریم کرتے تھے آپ کے ساتھ بہت اچھا ظلوک کرتے تھے یہ ایک طویل زمانے سے سلسلہ جاری تھا لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی وحی کا آغاز ہوا اور آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر منتخب کیا اور بتایا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کو لوگوں کے درمیان اللہ کے احکامات پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہلے تو آہستہ آہستہ اور چھپے چھپے لوگوں کے اندر دعوت اور تبلیر کا کام کرنے لگے تقریباً تین سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے لوگوں کو دعوت دیتے اور جو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لا کر وہاں سے پھر کام کرتے تو ان کے ذریعے بھی لوگوں کے درمیان میں یہ دین کا پیغام پہنچتا اور ان کے ہاتھ پر بھی لوگ ایمان لاتے تھے یہ سیصلہ تقریباً تین سال تک جاری رہا تین سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا وَعَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِي آپ اپنے قریبی رشتداروں کو ڈھرائیں اور ان کو ہمارا پیغام پہنچائیں توحید کا پیغام ان تک پہنچائیں شرک کی مضمت اور برائی ان کے سامنے بازے کریں اور کہا گیا آپ کو فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو کھل کر بیان کریں اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام اکم السلام نے کوہِ صفحہ پر کھڑے ہو کر اعلان گیا چونکہ سارے لوگ آپ کی دیانت امانت سچائی پاکیزہ اخلاق ان سب سے اچھی طرح واقف تھے اس لیے لوگ آپ کی آواز سن کر آنے لگے عرب کے ہاں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی خطرہ ہوتا کسی طرف سے حملے کا امکان ہوتا اور کوئی شخص اس سے واقف ہوتا تو اس وقت میں صفحہ کی پہاڑی پر یا کسی اور ایسی جگہ پر کھڑے ہوتا اور اعلان کرتا لوگ اس کی آواز پر آکے جمع ہوتے اور پھر وہاں بات ہوتی اور مشورہ ہوتا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر اعلان کیا کھڑے ہو کر کہ اے بنی فلان اے بنی فلان اے بنی فلان آ جاؤ تو سارے لوگ دوڑ دوڑ کرا لے لگے اور جو کسی وجہ سے آنا سکا اس نے اپنا کوئی قاسد بھیل دیا کہ جاؤ محمد کچھ پیغام سنانا چاہتے ہیں شاید کوئی خطرہ ہوگا کوئی بہت بڑی خطرے کی بات ہوگی اس لیے لوگ جمع ہوتے چلے گئے جب سارے لوگ جمع ہوگئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ اے لوگو اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ کچھ لوگ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے یہاں آنے والے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تو مجھ کو یہ بتاؤ کیا تم مجھ کو سچا سمجھو گے اس کے اوپر جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے ان سب نے کہا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ صلی اللہ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ سارے لوگ میری صداقت پر مطمئن میری دیانت و امانت پر مطمئن اور میرے اخلاق اور میرے کردار پر مطمئن ہیں اور میری بات ماننے کے لیے آمادہ ہیں تو آپ نے اصل بات اس وقت میں بیان کی اور آپ نے کہا کہ اے لوگو یہ خطرہ دنیا کا معمولی خطرہ ہے لیکن یہ خطرہ اس سے بڑا ہے اور وہ خطرہ قیامت میں پیش آئے گا اور اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اس لیے تم اللہ سے ڈرو ایک اللہ کی پوجہ کرو مختلف قسم کے بتوں کی پوجہ چھوڑو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو یہ پیغام میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں میں اللہ کا قاسد ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کا میں تم کو حکم دوں اور تم کو ڈراؤں اس عذاب سے جو آخرت میں بیش آنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوا اور بہتی برگشتہ تھا بہتی غیز و غزم میں تھا اور کہنے لگا تمبلک علیہ آزا جماعتن تو برباد ہو جائے کیا تو اسی لیے ہم کو جماع کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو کوئی جواب نہیں دی لیکن اللہ نے جواب دیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے جواب دیا اللہ نے جواب دیا اور فرمایا طبت یدا ابی لہبیو وطب کہتے ہیں کہ یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے پہلے حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ و جھو کو ایک دن حکم دیا کہ تم دودھ جمع کرو اور اس کے ساتھ بکری کا گوشت اور اس کو تیار کرو چنانچہ انہوں نے اس کو تیار کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلان فلان کو جا کر بلا کے لیے آؤ دعوت ہے ان کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف لوگوں کا نام لے کر ان کے پاس حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ و جھو کو بھیجا ان میں ابو لہب بھی تھا اور ابو طالب بھی تھے اور لوگ بھی موجود تھے ان سب کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کا پیغام بھیجا اور تقریباً چالیس آدمی جبعہ ہو گئے لیکن جو کھانا تیار کیا گیا تھا وہ بہت مختصر تھا تھوڑا دودھ تھا اور ایک بکری اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ جو کچھ بنایا گیا ہے اس کو لا کر پیش کرو چنانچہ لوگ کھانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اپنے موں سے اس کو جو ہے نوچا اور پھر اس کے بعد اس کھانے میں اس کو داخل فرما دیا اور کہا کہ لوگوں کھاؤ لوگ دیکھنے لگے کہ اتنا مختصر کھانا ہے اور اتنے سارے لوگ جمع ہیں لیکن بہرحال کھانا شروع کیا جب کھایا تو سب کے سب پیٹ بھر کر کھا لیے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ لاکر پیش کرنے کا حکم دیا اور وہ دودھ بھی سارے لوگوں نے چھک کر پی لیا جب یہ دیکھا ان لوگوں نے تو سب سے پہلے یہی ابو لہب کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا ارے یہاں سے چلو چلو میں تو ایک ایسی بات دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کبھی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اتنا تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں نے کھا لیا یہ ایسا لگتا ہے کہ محمد نے کھانے کے اوپر جادو کر دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشاہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو اس دعوت میں بلا کر کھانا کھلائیں اور پھر اس کے بعد اس موجزے کو بھی دکھا کر ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پیش کریں لیکن اس سے پہلے کہ پیغام پیش کرتے مجلس برخواست ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے دن بھی اسی طرح دعوت کا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد تیسرے دن وہ واقعہ پیش آیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوہِ صفحہ پہ کھڑے ہو کے لیے باز فرمایا تھا اور پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو لہب نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا یہ کہا تو برباد ہو جائے کیا تُو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا یہ ابو لہب تھا اور ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا لیکن اس کے باوجود مزاج کے اعتبار سے بڑا سخت تھا سورت اور شکل کے اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ حسین تھا خوبصورت تھا اور اس کا اصل نام عبدالعزہ تھا لوگ اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے اس لیے کہ لہب کے معنی آتے ہیں آنکھ کی لپٹیں تو چونکہ وہ بہت حسین اور خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر سرخ دوریاں معلوم ہوتی تھی اس لیے لوگوں نے اس کا نام ابو لہب رکھ دیا اور اسی کنیت کے ساتھ وہ لوگوں کے اندر معروف تھا اللہ نے بھی اسی کو یہاں پر استعمال کیا تبت یدا ابی لہبیو وطب محترم بھائیو اور بزرگو ابو لہب چچا ہونے کے باوجود بڑی عداوت پر دشمنی پر اتر آیا تھا اور صرف وہ ایک نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کی بیوی کا نام تھا اربا اور اس کا اس کی کنیت تھی ام جمیب یہ دونوں نے مل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی عزت بہن جائیں روایات کے اندر آتا ہے حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نو عمر بچہ تھا اور میرے باپ کے ساتھ میں بازار اکاز یا بازار ظلم اجاز میں جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان آ رہے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے اور آپ لوگوں سے یوں کہہ رہے یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اے لوگوں تم کہو کہ اللہ کے سبا کوئی عبادت کا مستعق نہیں اللہ کے سبا کوئی پوجہ کے لائق نہیں تفلہو تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں یہ اعلان کرتے آ رہے ہیں اور پیچھے سے ایک اور شخص یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے یہ مکار ہے اور یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ اس کی بات نہ مانو یہ تمہیں گمرہی کی طرف لے جائے گا یہ جو دعوت دے رہا ہے یہ اپنے بتوں سے تم کو ہٹانے کے لیے دعوت دے رہا ہے اس کی گمرہی کی طرف نہ جاؤ یہ برابر اعلان کرتا ہوا آ رہا ہے حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے بوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ کون آدمی ہے جو یہ بولتا ہوا آ رہا ہے تو انہوں نے مجھ کو بتایا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے اسی طرح اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑی رہتی تھے اور آپ کو بدنام کرتی تھی آپ کے خلاف مغلزات بکا کرتی تھی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ لکڑیاں چنتی کانٹے دار اور اس کو لاکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربازے کے بالکل سامنے رات میں رکھی چلی جاتی اللہ کے نبی علیہ السلام جب صبح اپنے گھر سے نکلتے تو اس کی وجہ سے آنکھ کو تکلیف ہوتی یہ اس کا کردار تھا زبان کے اعتبار سے بھی بڑی سخت تھی مغلزات بکا کرتی تھی گالیاں دیا کرتی تھی اور اس کا انداز زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچایا کرتی کہتے ہیں کہ اس کے گلے کے اندر ایک ہار تھا سونے کا ہار بڑا قیم تھی اس نے ایک قسم کا رکھی تھی کہ یہ ہار میرے پاس جو ہے قیم تھی اس ہار کو بیچ کر اس کی قیمت محمد کی اداوت میں خرچ کروں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی یہ دونوں کے دونوں کس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دشمنی پہ اتر آئے دشمنی کی بنیاد کیا دشمنی کی بنیاد کوئی غلطکاری نہیں اللہ کے نبی نے کبھی گالی نہیں دے تھی اللہ کے نبی نے کسی کو برا نہیں کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی تھی کوئی قتل نہ کیا تھا کوئی جھوٹ نہ کہا تھا کوئی کسی کو دھوکہ نہ دیا تھا بلکہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ پورا عرب کا معاشرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو السادق الامین کہہ کر بکارا کرتا اور خود ابو لہبی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک رکھتا تھا لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ کی وحی آنے لگی اور آپ نے اللہ کی توحید کا ڈنکہ بچایا تو یہاں سے اس نے اختلاف شروع کیا ہے یہ اختلاف اللہ کے نبی کے کردار کی وجہ سے نہیں یہ اختلاف اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی غلط رویش کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اختلاف تھا تو اس بنیاد پر تھا کہ یہ مشرک تھا اور کافر تھا اور بتوں کی پوجہ کرتا تھا غلط کاریوں میں مبتلا رہتا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے خلاف یہاں پر یہ ڈنکہ بچا رہے تھے اللہ کی توحید کا اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کا اللہ کی عظمت اور جلالت کا اور آپ اعلان کر رہے تھے قل ہو اللہ احد کا اللہ السمد کا لم یلد ولم یولد کا ولم یکل لہو کفوان احد کا یہ تھی بنیاد جس کی وجہ سے ابو لہب نے اور اسی طریقے پر اس کی بیوی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دشمنی میں اندھیا کر دی بات ربائیتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے ایک کلام اطبا اور ایک کلام اطیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ساہمزادیوں کا ان دونوں سے نکاح ہوا تھا اطبا سے اور اطیبہ سے اس نے عداوت میں یہاں تک کیا کہ ان دونوں بیٹوں کو بھولا کر کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی اور ان میں سے جو اطیبہ نامی تھا اس نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر مغلزات بکے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے تھوکنے کی کوشش کی اگرچہ وہ تھوک اللہ کے نبی علیہ السلام پر پڑ نہیں بایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بدعا دی اور کہا کہ اے اللہ اس کے اوپر تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ چھوڑ دے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو لہب اپنے اس بیٹے کو لے کر ملک شام کی طرف تجارتی قافلے میں جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالنا پڑا تو اس کو بڑا خوف ہوا راستہ خطرناک تھا وہاں پر رات میں قیام کرنا تھا اس کو خوف ہوا اور اس نے کہا اپنے قافلے کے لوگوں سے کہ مجھے خوف ہے اور ڈر ہے کہ کہیں محمد کی بدعا میرے بیٹے کو نہ لگ جائے اور کوئی جنگلی جانور اس کے اوپر حاوی نہ ہو جائے اس لئے کوئی ایسا انتظام کرو کہ اس کی حفاظت ہو سکے لوگوں نے کہا اس کی حفاظت ہم ایسا کریں گے کہ بیٹے کو بیچ میں رکھیں گے اور چار طرف سے اپنے انتوں کو بٹھا دیں گے چنانچہ اسی طرح انتوں کو بٹھایا گیا بیچ میں قافلے والے سو گئے اور ابو لحب بھی اور اس کا بیٹا بھی سو گیا رات میں ایک شیر آیا اور وہ سیدھا اتعبہ کے پاس میں گیا اور اس کو پکڑ کے لے گیا اور اس کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یہاں پر اس کے سامنے واضح طور پر دکھا دی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کارروائیاں کرنے والے ان کا حشر یوں ہوتا ہے اور خود ابو لحب کا کیا حشر ہوا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس نے جنگ بدر کے موقع پر وہ خود تو نہیں گیا تھا دوسرے لوگ گئے تھے یہ جانا سکا اور اس نے اپنی جگہ پر ایک اور شخص کو بھیج دیا کس کو بھیجا اس آدمی کو بھیجا جس نے اس سے قرض لے رکھا تھا اور وہ پاپر ہو گیا تھا اس نے اس کو بھلا کر کہا کہ تم کو جانا پڑے گا جنگ میں اگر تم جنگ میں نہیں جاتے تو میرے پیسے واپس کرو اگر تم جنگ میں کہے تو تمہارے یہ پیسے واپس کر دو چنانچہ اس کی جگہ پر اس نے اس آدمی کو جنگ کے اندر شریک کر دیا خیر جنگ ہو گئی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو لحب بیماری میں مبتلا ہوا تاؤن کی بیماری میں اور تاؤن کی بیماری میں مبتلا ہو کر ایسی عجیب و غریب حالت ہو گئی کہ لوگ اس کے قریب آنے سے ڈڑتے تھے اور اس کے گھر والوں نے اس کو باہر نکال کے ڈال دی یہاں تک کہ پڑے پڑے اس کی حالت انتہائی خراب ہو گئی اور پھر اسی حالت میں اس کی وفاد بھی ہو گئی جو مر کے وہی پڑا رہا سڑنے لگا لیکن خاندان کا اور اس کے گھر کا بھی کوئی فرد اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہ تھا لوگوں نے جب یہ حالت دیکھی تو اس کے بیٹوں کو آر دلائی انہوں نے کہا کیا حال ہے تو بارا ارے کم از کم اٹھا کے دفن دو کر دو اس کی لاش کو تو بیٹوں نے کچھ مزدوروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اتنے پیسے دیتے ہیں اس کو کھینچ کے لے جا کے کسی گڑے میں اتار دو چنانچہ ان لوگوں نے پیسے لے کر اس کو لے جا کے گڑے میں اتار دیا تھا یہ حشر ہوا ابو لہب کا بتانا یہ ہے کہ یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسلام کی مخالفت پر اتر آیا تھا عداوت پر اتر آیا تھا اس سے میں نے یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار کیسا تھا اور عداوت کی بنیاد کیا تھا عداوت کی بنیاد آپ کے اخلاق اور کردار کی کوئی کبی نہ تھی آپ کی کوئی غلط رویش نہ تھی بلکہ آپ کا کردار بڑا پاکیزہ تھا آپ کے اخلاق بڑے پاکیزہ تھے پوری تاریخ اس کے اوپر واضح بیانات رکھتی ہے واضح انداز پر سموت رکھتی ہے تاریخ کے پورے اوقات اور آرام گواہ میں اور سیرت کے تمام زخائر اس کے لیے شہادت دیتے ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغلزات بک رہا ہے قرآن کے خلاف مغلزات بک رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنڈے سے تعبیر کر رہا ہے اور ایسے ایسے غلط الفاظ کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے جس کو نقل کرنا بھی ہمارے لیے زیبہ نہیں جس کو نقل کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی اس شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہی عداوت اور بغض کا مظاہرہ کیا ہے جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے کیا تھا اس نے اگر مطالعہ کیا ہوتا آپ کی سیرت باگ کا آپ کی تاریخ کا اسلام کی تاریخ کا حضرات سہم اکرام کی تاریخ کا قرآن کی تاریخ کا قرآن کے نزول کا اور قرآن کے مضامین کا تو کبھی ایسی ہمت ہو نہ کر سکتا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی جاہل ہیں انتہائی بلید ہیں اور اگر جانتے بوشتے کر رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی خباست اس کے ذہن کے اندر بھری ہوئی ہے اور وہ عداوت پہ اتر آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا نقشہ بلکل واضح طور پر بوجود ہے اس نے ایک بات یہ کہی ہے نعوذ باللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے انتقام لینا چاہتے تھے تو دو گھوڑوں کو اس کے دو پیروں سے باندے دیتے تھے اور ایک گھوڑے کو ادھر اور دوسرے گھوڑے کو دوسری جانب میں چھوڑ دیتے تھے اور وہ بیچ میں سے چھر جاتا تھا لیکن خدا کی قسم پوری تاریخ کے زخیرے میں ایک روایت ایسی کوئی نہیں دکھا سکتا اسی طرح اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ازام دھڑا اور اس نے کہا کہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے وہ پہلے شوہر جو ان کے تھے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا کر ان سے نکاح کیا ہے لیکن اس بدترین انسان کو یہ نہیں معلوم کہ پوری تاریخ عرب کی موجود ہے اور عرب کا پورا معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کی آپ کی تحارت کی آپ کے پاکیزہ اخلاق کی آپ کے پاکیزہ کردار کی گواہی دیتا تھا اور آپ کو صادق الامین کہہ کر بکارتا تھا اگر آپ ایسے ہوتے تو پھر یہ سب کے سب لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت پر امانت پر آپ کے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی پر اور تحارت پر کیسے متفق ہو سکتے تھے اور یہ واقعہ تو حضرت خدیجہ تلکبرہ سے نکاح کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دیے جانے سے قبل کا ہے اس دور میں اگر یہ واقعہ پیش آتا تو اسی دور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے کہ آپ قاتل ہیں آپ ایسے اور ایسے ہیں لیکن پوری تاریخ بتا رہی ہے اور کسی جگہ سے ایک رتی برامر کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے یہ اندازہ کیا جا سکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جھوڑ گھڑا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹا بہتان بانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ہم بھی اس کو چیلنگ دیتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایسی کوئی بات موجود ہے تو لاکر لوگوں کے سامنے پیش کرے لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت کی سوہ تک کبھی کوئی ایسی روایت لاکر پیش نہیں کر سکتا جو حق کے ساتھ صداقت کے ساتھ محفوظ ہو اور وہ جو ہے تاریخ کے اوراق کے اندر ثبت ہو ایسی کوئی بات وہ قیامت کی سمہ تک پیش نہیں کر سکتا بارال دنیا میں ایسے لوگ جو حق کے منکر صداقت کے منکر پاکیزگی اور تحانت کے منکر جن کے دلوں کے اندر خباست جن کے دلوں کے اندر برائی جن کے دلوں کے اندر ہر قسم کی عداوت اور بغض بھرا رہتا ہے وہ اچھوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ پاکیزگی وہ تحارت کی تاریخ ہے اور آپ کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے اندر رحم کا کرم کا انصاف کا دیانت کا حق کا ساتھ دینے کا ان چیزوں کا سبق ملتا ہے اور پوری دنیا اسلام کی ان پاکیزگیوں اور تحارتوں اور آپ کی صداقتوں اور آپ کی سچائیوں کی گواہی نہ صرف یہ کہ ماننے والوں نے دی بلکہ ان لوگوں نے بھی دی ہے جو آپ کے دین پر نہیں لیکن انہوں نے سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ انصاف کے ساتھ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا آپ کی تاریخ کا اور آپ کے کردار کا متعلق کیا ہے تو ان کے سامنے حق واضح ہوا اور انہوں نے ڈنکے کی چھوٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان صداقتوں سچائیوں اور پاکیزگیوں تحارتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا کتابوں کی کتابیں بھری پڑھئے اگر مجھے موقع ہوتا تو میں اس وقت میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے اقوال پیش کرنا ممکن ہے کہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات آئی ہے تو بات صاف ہو جائے اور ان لوگوں کے اقوال آپ کے سامنے آئے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و کردار کا بہتی انسان کے ساتھ دیانت کے ساتھ انہوں نے متعلق کیا اور پھر اس کے بعد ان سچائیوں کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے ایسی مستقل کتابیں لکھی ہوئی بوجود ہیں رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا غیروں کے ساتھ میں سلوک اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری تاریخ شاہد ہے شاہد عدل ہے کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے نہ صرف عام لوگوں کے ساتھ بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں بات صحابہ اکرام کو نجد کے علاقے کی طرف بھیجاتا اور پھر وہ لوگ جب واپس آ رہے تھے تو درمیان میں قبیل بنو حنیفہ پڑھتا تھا اور وہاں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سمامہ بن اصال وہ انتہائی مغرور طبیعت کا تھا اور اللہ کے ربی علیہ السلام اور اسلام کے خلاف دشمنی اور عداوت کا مظاہرہ کیا کرتا تھا حضرات صحابہ اکرام کی ہاتھ وہ لگ گیا تو صحابہ اکرام اس کو لے کر آ گئے مدینہ طیبہ آئے اور اللہ کے ربی علیہ السلام گھر میں تھے تو آپ کو اطلاع دی گئے آپ نے کہا کے مسجد کے ستون سے اس کو باند دیا جائے چنانچہ سمامہ کو مسجد کے ستون سے باند دیا گیا اس کے بعد نماز کا وقت ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور سمامہ کو دیکھ کر آپ نے مسکر آیا اور پوچھا کہ کیا خیال ہے تو سمامہ کہنے لگا کہ یا محمد اگر آپ مجھ کو قتل کرے تو مستحید قتل کو قتل کرے وہ خود جانتا تھا کہ میں مستحید قتل ہوں میں نے اتنی عداوت کی ہے میں نے اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا ہے اور آپ کے ماننے والوں کو ستایا اور پریشان کیا ہے کہ میں مستحید قتل ہوں کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستحید قتل کو آپ نے قدل کیا ہے اور اگر آپ مجھے معاف کر کے چھوڑ دے تو ایک شکر گزار کو آپ احسان کرنے والے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے واپس پھر اس کے بعد دوسری نماز کے موقع پر آئے اور پھر اسی طرح کی بات چیت ہوئی پھر تیسرے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا اور اس نے یہی جواب دیا آپ نے حضرات صحام اکرام سے فرمایا کہ بھائی ان کو کھول کر چھوڑ حضرات صحام بان کے رکھنے کے اس زمانے میں اسے کھانے اور پینے اور مختلف ضروریات کے سلسلے میں برابر تعاون فرماتے رہے یہ اخلاق دیکھ کر یہ کردار دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ کا مزاج دیکھ کر اور آپ کا انداز دیکھ کر وہ انتہائی متاثر ہوا اب دیکھو یہ اتنا بڑا دشمن ہے ہاتھ لگ گیا تھا چاہے تو قتل کیا جا سکتا تھا اور خود اس کو اقرار تھا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو مستحی قتل کو قتل کریں گے لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا اب وہاں سے وہ جاتا ہے بازو ایک باغ میں اور وہاں پر جا کر غضو کرتا شریف اور مسلم شریف کے روایت مسند احمد کے اندر اضافہ ہے کہ اس شخص نے اللہ کے نبی سلیم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمرہ جانا چاہتا ہوں میں عمرہ جانا چاہتا ہوں آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ عمرہ کرنے کے لئے گیا لوگوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ مسلمان ہو چکا ہے تو لوگ کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو گئے اور تمہ تواف کرنے کے لئے ہم پر آ گئے اس نے کہا ہاں میں تواف کروں گا اور یہ وہ شخص تھا کہ بنو حنیفہ قبیلے کا سردار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر ایمال لانے سے پہلے سے بہت پہلے سے مکہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور مکہ والوں کو بہت کچھ انہا جو غلہ پہنچایا کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام سے رخصت ہو کر جب یہ تواف کعبہ کرنے لگے لوگوں نے کہا ہم تواف کرنے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ تم تواف کرنے نہیں دیں گے اور میں تمہارا غلہ روک روک چنانچہ انہوں نے کہا کہ آج سے مکہ والوں کے لیے غلے کا ایک دانا نہیں آئے خیر وہاں سے واپس آگئے اور انہوں نے غلہ بن کر دیا تو مکہ والوں نے کیا مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاسد کو بھیجا کہ آپ سفارش کر دیں سمامہ بن عصال سے کہ وہ ہمارے غلے کو نہ روکیں ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی کو مارنے والے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالنے والے لیکن موقع پڑتا ہے تو اللہ کے نبی کی خدمت میں سفارش کرانے کے لئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو سلع رحمی کرنے والے ہیں اسی آپ اپنے آدمی کو حکم دے دیجئے کہ وہ رحم کا سبق تھا صداقت کا سبق تھا حق کا سبق تھا ہر اعتبار سے پاکیز کی کا تحارت کا سبق تھا یہی سبق پڑھایا گیا اور اسی کی وجہ سے دین اسلام ساری دنیا کے اندر پھیل گیا ہندوستان کے اندر بھی اسلام آیا تو انہی پاکیز کیوں اور تحارت اور اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونا شروع ہے اس سے آدابت اسلام کی سچائیوں سے آدابت ہے بہرحال یہ ایک پیغام ہے اس وقت میں کہ میں سارے سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں اسلام کی صداقتوں کو آشکارہ کرو اور کردار کے ذریعے بھی آشکارہ کرو زبان کے ذریعے بھی آشکارہ کرو اپنے قلم کے ذریعے بھی آشکارہ کرو اور دنیا کو بتاؤ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے پیغمبر کیا تھے آپ کا کردار کیا تھا آپ کے اخلاق کیا تھے آج ساری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کے لئے اور اللہ کے ربی علیہ السلام کے لئے کچھ خدمت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين